اسلام علیکم ایوری وان ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں کرنے لگی ہوں ایک بہت ہی ایزی سا آئی میک اپ لوگ صرف اور صرف دو شیڈز کو یوز کر کے میں نے یہ میک اپ لوگ اچھیب کی ہے آج کی اور آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور ووچ کریں آئی ہوپ کہ آپ کو میک اپ بہت پسند آئے گا اور بہت ہی ایزی لگے گا سپیشلی یہ ویڈیو بیگنرز کے لیے ہیں اور ٹینیجورز کرلز کے لیے ہیں جن کو زیادہ میک اپ نہیں پسند تو سیمپل سے اگر وہ اپنا آئے میک اپ کرنا چاہیں تو یہ میک اپ یہ ویڈیو ان کے لیے ہیں میرے آئی بروز نہیں بنے ہوئے تو اس کے لیے معذرت میں نے ذرا تھوڑے میرے آئی بروز حراب ہو گئی تھی اس وجہ سے میں ذرا آئی بروز کو فل کر رہی ہوں تاکہ میری شیف ذرا اچھی ہو جائے تو اس وجہ سے جو ایکسٹرا بال آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو اگنور کریں آئی بروز کو فل کرنے کے لیے میں نے کرسٹین کی پیلٹ میں سے ڈارک براؤن شیڈ لے کے تو اپنے آئی بروز کو فل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نیچرل سی لوک آ رہی ہے اور لینز جو میں نے ابھی ویئر کیے ہوئے یہ داہب کا آئیس گری شیڈ ہے یہ اون لائن آپ کو ایزی لی مل جائیں گے اور آف لائن بھی آپ کو کہیں بھی کسی بھی اچھی مال سے آپ کو مل جائیں گے آئیاب ہوں یہ میں انٹرفرنس شیڈ لے رہی ہوں یہ بہت ہی پیارا ہورین ہان کا انٹرفرنس شیڈ ہے یہ میں پوری آئی لیت کے اپلائے کروں گی صرف لوور آئی لیت کے اوپر اور میں جو انر کورنر دریوں پر آئی لیتے سکیں بھی اچھا سے آپلائے کروں گی آئی لیت کے اوپر ہم بنے پورے آئی لیت کے اوپر ایک شیڈ لگا لینا ہے بس یہ ہمارا شیڈ ہو گیا اور اب ہم نے دوسرا شیڈ ویرے کرنا ہے تو اگر آپ کمپٹیبل ہیں تو آپ ٹیپ اپلائی کر لیں لیکن میرے پاس فی الحال ٹیپ اویلیبل نہیں تھی میری میس پلیس ہوگی تھی ٹیپ اس وجہ سے میں کارڈ کے ہلپ سے کروں گی تو آپ دیکھنا کہ کتنا بیارا ہمارا ونگ بنے گا اور آئی لائنر بھی ہو جائے گا اور دبل شیڈیڈر ہمارا آئی شیڈ ہو جائے گا اب میں یہ کارڈ یہاں پہ آپ نے پلیسمنٹ کا حاصل رکھنا ہے کہ جہاں پہ میں کارڈ پلیس کر رہی ہوں آپ نے وہیں ٹیپ بھی وہیں اپلائی کرنی ہے یا اگر آپ نے کارڈ یوز کرنا ہے تو آپ نے کارڈ بلکل اسی جگہ پہ ہی رکھنا ہے پہلے میں نے بہت ہی لائٹ سا فروزی کلر لے کے تو ایک بیس کے طور پر اپلائی کیا ہے پھر بعد میں میں اس کو تھوڑا سا دارک بلو شیڈ لے کے تو اس کو میں پھر انہینس کروں گی ایس یو کین سی کہ میں نے دارک بلو شیڈ لیا ہے تاکہ جو لائٹ شیڈ میں نے یوز کیا تھا اس کو جسٹ ایز گائی لائن میں نے اپلائی کیا تھا تاکہ اگر تھوڑی بہت میسٹیک ہو جائے تو وہ ہمیں پتا چل جائے تو اب اس کے اوپر میں نے بلو شیڈ لگایا ہے اس کو میں نیچے والے آئی لیڈ کے اوپر پورا لے جاؤں گے اب میں مسکارہ اپلائی کر رہی ہوں مسکارہ میں باپ کا یوز کر رہی ہوں بہت اچھا اور افورڈبل مسکارہ ہے آپ میری ہر ویڈیو میں دیکھیں گے کہ میں ہمیشہ یہی مسکارہ یوز کرتی ہوں کسی بھی ویڈیو میں آپ کو کوئی اور مسکارہ نہیں ملے گا صرف اور صرف باپ کا مسکارہ یوز کرتی ہوں کیونکہ یہی واحد مسکارہ ہے جو افورڈبل ہونے کے ساتھ انتہائی ہائی اینڈ پروڈکٹس کے برابر یہ ریزلٹس ہمیں دیتا ہے مطلب جتنا ایک ہائی اینڈ مسکارہ ہمیں لک دیتا ہے اور لانگ لاسٹ کرتا ہے اتنا ہی یہ باب کا مسکارہ لانگ لاسٹ کرتا ہے بہت زیادہ اچھا یہ definitely میں آپ کو ریکمنڈ کروں گی کہ آپ یہ بائی کریں لیشز کو میں نے گلو لگا کے لگ دی ہے کرسٹین کی گلو میں نے یوز کی ہے اور جب 80% پلو ڈرائی ہوگی پھر میں ان کو اپلائے کروں گی ورٹر لائن پہ میں ایمیلی پیریس کی وائٹ پینسل اپلائے کر رہی ہوں تاکہ میری آئیز اور بھی زیادہ خوبصورت اور بڑی بڑی لگیں آپ یہاں پہ چاہیں تو بلیک کاجل بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی اور کلر کی بھی پینسل یوز کر سکتے ہیں اب میں لیشز کو کرل کروں گی تاکہ جب میں فیک لیشز اپلائے کروں تو وہ میری اپنی جو لیشز ہیں ان کے ساتھ الگ سے نہ نظر آئیں اچھے سے لیشز کو کرل کریں تاکہ ہماری لیشز بالکل اوپر کی طرف ہو جائیں اب میں لیشز اپلائے کر رہی ہوں پہلے آپ نے کورنرز کو سٹک کرنا ہے پھر آپ نے درمیان سے سٹک کرنا ہے لیشز کو لیشز اپلائے کرنے کے بعد آپ ٹویزر کے ساتھ دونوں لیشز کو اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں تاکہ لیشز دلگ سے نہ نظر آئیں تو یہاں پہ تقریبا ہمارا میک اپ کمپلیٹ ہے اب اس لک کو اگر آپ چاہیں تھوڑا سا اور انہائنس کرنا تھا آپ گلیٹرز اپلائے کر سکتے ہیں میرے پاس وائٹ کلر کے پریسٹ گلیٹرز تھے تو وہ میں نے یہاں پہ آئی لیڈ صرف اور اسے آئی بول کے اوپر اپلائے کی ہیں تھوڑے سے بلکل کیونکہ میں اس لک کو زیادہ بولٹ نہیں کرنا چاہ رہی تو اس وجہ سے میں نے بلکل تھوڑے سے اپلائے کی ہیں تو یہ تھا میرا آج کا کمپلیٹ میک اپ اگر آپ کو میرا میک اپ ساندھے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں thank you so much for watching the video keep smiling huda hafiz